موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ اکر زبا ہے اور بہی صحاب لا تعداد درود سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مبارک على محمد وعالی علی محمد ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کتا ہوں آج ہی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اپنے سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس اپیسوڈ میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ ایم روائے نے چکا یعنی ہم بات کریں گے کہ ہم خود وجود میں کیسے آئے یعنی انسان وجود میں کس طریقے سے آیا ہے کیا وہ ذرائع تھے جس وجہ سے ہم ماں کے پیٹ میں آئے اور پھر کیسے ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے اور پھر کن کن محرحلوں سے ہم گزریں تمام چیزوں کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے پانی کے تعلق سے بات کی تھی وارٹر کے تعلق سے اور ہم نے دیکھا تھا کہ دارکنس کتنا اندھیرہ ہوتا ہے اوشیانز کے اندر میں ان تمام چیزوں پر ہم نے تفسیری طور پر ذکر کیا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ جیسے کہ میں آپ کو بلا ہم بات کریں گے کچھ اپنے تعلق سے اور اپنی تخلیق پر ہم غوروں کی طرح کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تاریخ میں سورہ نمبر 86 میں آیت نمبر 5, 6 اور 7 انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا یعنی انسان غور و فکر کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا سورہ تاریخ کے آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھیں کہ دراصل وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا اور آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وہ پانی سینے اور پیٹھ کے درمیان کے بیچ سے آیا ہے یعنی ان تین آیتوں میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بارے میں ذکر کیا ظاہر سی بات ہے یہ جو پانی جو اچھلتا ہوا پانی ہے جو آیا ہے یہ ایک اچھی جگہ سے نہیں آیا ہے ہم سم جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم تھے کیا اور تم کہاں سے آئے ہو ذرا غور و فکر کرو پھر اتنا غرور اور غربن اپنے آپ پر کس بات پر کیونکہ جو اچھلتا ہوا پانی آئے تھا وہ ایک اچھے جگہ سے نہیں آئے تھا تمہارے جسم کے اور اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث ہے یہ کہ جب ایک بچہ ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو چالیس دن وہ لطفے کی حالت میں ہوتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ علاقہ کی حالت میں ہوتا ہے یعنی جمع ہوئے کون کی حالت میں ہوتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ مدغا کی حالت میں ہوتا ہے یعنی ایک چبائے ہوئی بوٹی کے جیسا اور پھر چار مہینے جب ہو جاتے ہیں ماں کی پیٹ کے اندر تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے اس بچے کے لیے چار چیزوں کو لکھ دیتا ہے کمبر ایک اس کا رزق کی وہ کتنا کمائے گا اس کو رزق کتنا بھی لے گا دوسری چیز اس کی موت کی وہ کم بنے گا تیسری چیز اللہ کے حکم سے جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیسے عمال کرے گا نیک عمال کرے گا یا برے عمال کرے گا اور چوتھی چیز اللہ کے حکم سے لکھ دیتے ہیں فرشتے وہ یہ کہ اچھادوی ہوگا یا برادوی ہوگا یہ چار چیزیں اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں ہی بچے جب چار مہینے کا ہوتا ہے تو لکھا دیا جاتا ہے اب سوچئے جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہم کو مل کر کے رہے گا اور بعض روایتوں سے میں پتا چلتا ہے کہ رزق تو دراصل انسان کو تلاش کرتی ہے کیونکہ جو رزق لکھ دیا ہے اللہ کے نمی سے فرماتے ہیں کہ بغیر جس انسان کے قسمت میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے جب تک اس رزق کو وہ پاہ نہیں لے گا اسے موت نہیں آسکتی ہے پھر قسمات کی پریشانی ہے پھر ہم کیوں پریشان ہیں پھر کیوں ہم اس رزق کی تلاش میں حرام کے طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر کیوں ہم صدی کاروار کے طرف متوجہ ہوتے ہیں سوچنی چاہیے ہمیں اور فکر کرنا چاہیے ہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں یہ اسلام کو مطالبہ نہیں ہے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم محنت کریں اور حلال روزی کھانے کی حلال روزی کھانے کی ہم کوشش کریں کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ہوتا ہے اللہ کے نمی سے فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ہے جس کا کپڑا حرام کا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے تو رزق تو اللہ نے پیٹ میں ہی لی دیا ماں کے پیٹ میں جب ہم چار مہینے کے تھے انلی بس موت کب ہم مریں گے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ اللہ ترحہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یعنی کس کا اختیار ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے گا کس کا اختیار ہے کہ بچہ پیٹ سے نکلتے ہی مر جائے گا یا کس کا اختیار ہے ایک بچہ ایک عمر پا کر کے مرے گا یا کئی لوگ موڑے ہو کر کے مرتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں یعنی موت یہ اللہ نے لکھ دی ہے تو یہ چار چیزیں بچہ جب ماں کے پیٹ کے عمرے ہوتا ہے چار مینے کا وہ لکھ دی جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تاریخ میں آیت نمبر چھے میں نظر فرماتے ہیں خولی کا ممائن دعفق کہ یہ جو پانی ہے کہ اچھلتا ہوا پانی دراصل مرد کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے اور عورت کو جو پانی ہوتا ہے اس کو نتفہ کہتے ہیں یہ مرد اور عورت کے جسم سے نکلا ہوا پانی جب ملتا ہے اس کو بھی نتفہ ہی کہتے ہیں اور اس سے انسان موجود میں آتا ہے اب چند چیزیں ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بلکل آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مرد اور عورت کے سیل میں سیل کہتے ہیں سب سے چھوٹے پارٹ جو سب سے چھوٹا پارٹ ہوتا ہے باڈی کا ایک لیوین تھین کا اسے کہتے ہیں سیل ہر مرد اور عورت کے سیل کے خروموزوم میں 46 خروموزوم ہوتے ہیں خروموزوم کیا ہوتا ہے خروموزوم وہ سیل کا ایک حصہ آپ جانا سوچے سیل چھوٹا اور خروموزوم اس سیل کا ایک حصہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ایکچولی یہ خروموزوم ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کا سیکس کیا ہوگا کہ بچہ میل ہوگا کی فیمیل ہوگا بچے کا شیپ کیسا ہوگا یہ تمام چیزیں ایک خروموزوم نیسائیڈ کرتا ہے لہر سے بات یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہر مرد اور عورت میں سیل کے اندر 46 خروموزوم ہوتے ہیں مرد اور عورت دونوں میں سوائے سپرم کے اور ایک میں جس میں 23 اور 23 ہوتا ہے اب یہ سپرم اور ایک جب ملتے ہیں تو 23 پلس 23 46 ہو جاتا ہے اور الحمدلہ کہ 46 جیسی ہی ہوتا ہے خروموزوم ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ مرد کی جسم سے جو نکلتا ہے سپرم یہ دراصل کئی مرحلوں سے کئی سٹیجے سے گزرتا ہے تب جا کر وہ سپرم بنتا ہے اور آپ کئی سارے فگرز بھی جو میڈیکل سٹیورڈز ہوتے ہیں وہ اپنے بکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سٹیجے سے کئی سٹیجے ہوتے ہیں جس سے پار کر کے سپرم بنتا ہے اور سمیلرلی عورتوں کے ساتھ بھی ان کے اوہم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ جب ایک ایجیکولیشن ہوتا ہے مرد کا تو اس میں 150 to 200 ملیون سپرمس نکلتے ہیں اتنے زیادہ سپرمس نکلتے ہیں ایک ایجیکولیشن میں مرد پر جس میں سے صرف ایک کافی ہوتا ہے اوہم کو فٹیلائز کرنے بھی جیسے ہی اوہم فٹیلائز ہو جاتا ہے تو نتفہ کریٹ ہو جاتا ہے نتفہ کس کو کہتے ہیں مرد اور عورت کے جسم جو پانی نکلا وہ پانی جب مل جاتا ہے تو ایک نتفہ بنتا ہے اب یہ نتفہ جیسے ہی ماں کے رہم میں یہ ٹھیر جاتا ہے آپ کو حیرانگی ہو گی جان کر کے کہ اس وقت ہم کتنے بڑے تھے ذرا وجود پہ انسان کو گوھر کنا چاہیے جو اللہ نے فرمایا کہ انسان خود پہ ذرا گوھر کرے ہم اس وقت 0.01 ملی میٹر تھے 0.1 mm یعنی ایک ملی میٹر کا دسوہ حصہ تھے یعنی میں آپ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ 0.1 mm تھا 0.1 mm اگر میں ایک ڈاٹ بھی ڈال دوں نہیں دیکھے گا 0.1 mm اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ہم اور آپ کا وجود اپنے ماں کے پیٹ میں پہلی مرتبہ حاوت نہیں بڑے تھے یعنی ایک میلی میٹر کا دسوہ حصہ کریں گے آپ ایک میٹر بھی نہیں ایک میلی میٹر کا دسوہ حصہ کریں گے تو وہ دسوہ حصہ کے مرابرت ہیں آپ سوچئے اس حصہ کو انسان اپنے نیکیڈ آئے سے دیکھ بھی نہیں سکتا اس کے لئے آپ کو ایک میکروسکوپ چاہیے یہ تو ہمارا وجود آپ ایک نمک دانہ لیجئے اور اس نمک ایک نمک کے دانے کو آپ اٹھائیں مزرگت دیکھیں ہم اس سے بھی چھوٹے تھے الحمدللہ اللہ کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سٹیج بائی سٹیج پھر ہم کو مرا کیا اور الحمدللہ ہم وجود میں آئے ہم اتنے چھوٹے تھے اور جیسے ہی فرسٹ ویک ماں کے رحم میں جب فرسٹ ویک نتفہ ٹھہر جاتا ہے تو فرسٹ ویک سے سیکنڈ ویک یعنی پہنے سپتے سے دوسرے سپتے کے اندر میں وہ نتفہ آٹومیٹیکلی ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی کرا ری مکین اور ہم نے اس نتفے کو ایک بہت ہی سیف جھگے پر رکھا ہے بلکل ایسے جگہ پر جہاں پر اس کو کوئی پروم نہیں ہو سکتا ہے تو یہ جو نتفہ آٹومیٹیکلی اللہ کے حکم سے ماں کے رحم کے اندر چلا جاتا ہے دوسرے سپتے میں اور جیسے ہی یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اب یہ نتفہ بلکل سیف ہو جاتا ہے اور ماں کے رحم کے باہر آٹومیٹیکلی ماں کے رحم بند ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی اللہ کے حکم سے یہ آٹومیٹیکلی ماں کے رحم کیا ہو گیا بند ہو گیا اب یہ نتفہ جو کہ مرد اور عورت کے پانی کا مکسٹر تھا اب چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بن جاتا ہے ایک علاقہ علاقہ کہتے ہیں کھون کے لو تھڑے کو اور علاقہ کو ہم ایک لیچ لائک سپٹیز بھی کہتے ہیں علیچ لائک تھی جو کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا اگر آپ دیکھیں گے اس علاقہ کو اگر ملائیں گے لیچ سے تو بلکل ہم جیسے تھے علاقہ ایک خون کے جمع ہوئے خون کے جو نوتھ رہے تھے یہ بلکل وہی شیپ میں تھا جس شیپ میں لیچ ہوتا ہے جیسا لیچ کا شیپ ہوتا ہے لیچ کیا کرتا ہے دراصل یہ خون کو چوستا ہے ہو بہو علاقہ کا سٹیج میں الحمدللہ بچہ کیا کرتا ہے ماں کے خون کو چوستا ہے ماں کے خون کی حصیت اس کی پرونی چھو رہی ہے اس وقت ماں کے خون سے ہی تو اس کے اندر وہ خون آ رہا ہے تو جس لائک جو لیچ کا کام ہے وہ کام علاقہ کا ہے جب ہم علاقہ کے سٹیج میں تھے پھر کچھ دنوں بعد آفٹر فورٹی ڈیز ہم مدغہ کے سٹیج میں چلے آتے ہیں مدغہ جسے ہم نے بتا ہے چوائیوی بوٹی آپ ایک گم لے گم پر اس کو اپنے تیت میں داتوں کے تلے دبائیں تو آپ دبائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ داتوں کے نشان چلے آتے ہیں بلکل ہم ویسے ہی تھے جیسے آپ کو سٹیج پر نکر رہا ہوگا بلکل ہم ویسے ہی تھے آپ سوچئے ایک سنٹی میٹر سے بھی ہم کم تھے سبحان اللہ ایک سنٹی میٹر سے بھی ہم کم تھے دیکھئے سٹیج پر آگے اور بلکل یہ مدغہ کی سٹیج میں ون سٹی میٹر سے بھی کم اس کے بعد نطفہ مدغہ پھر ہم ازامہ کے سٹیج میں آئے یعنی پھر ہڈیا بننے لگی اندر ہڈیوں سے لہم یعنی ہڈیوں پر گوشت چڑ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کریشن کو پیدا کر دیا الحمدللہ یہ سٹیجز کے طرح ہمارے ہیں الحمدللہ اور عجیب بات یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کی تخلیق ہوتی رہتی ہے اس کے آنکھ کان ناکھ سب کچھ بن رہے ہیں اور اس کا دل بھی بنتا ہے اس دل کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے کے پیسوٹس میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ اس کا دل بھی بنتا ہے اور اس کے لنگز یعنی فیورے وہ بھی بنتے ہیں اور ایک حیرانگی کی بات کیا ہے کہ آج کی تحقیقی سائنس ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ بچے کے دل میں جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو جو بچے کا دل بنتا ہے تو اللہ سبحانوہ تعالیٰ کے طرف سے اس دل میں ایک سراخ ہوتا ہے ایک ہول ہوتا ہے یہ ہول کیوں ہوتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے ہر ایک چیز جو اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہر ایک چیز کی وجہ ہے اس دل میں ہول کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم ساس لیتے ہیں اپنے فیوروں کے ذریعے سے یعنی لنگز کے ذریعے سے لیکن بچے کا جو لنگز ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بلوک کیا ہوا ہوتا ہے یعنی لنگ سو سٹیپ کام نہیں کر رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے کیوں اس میں بہت بڑی حکمت ہے کیونکہ اگر وہ لنگ سے ساس لے گا تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جائے گا لیکن بچے کے تو آکسیجن چاہیے تو یہ آکسیجن ملتا کیسے تو ماں کا خون جو آ رہا ہے وہ بچے کے دل میں جاتا ہے اس خول کے ذریعے سے دہینے سائیڈ میں دل کے دو حصے ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں جو بچے کے دل میں ماں کے پیٹ کے اندر جو ہول ہوتا ہے ماں کا جو خون آتا ہے وہ اس خول کے اندر جاتا ہے اور اس خول کے اندر دہینے طرف جا کر کے وہ آٹومیٹیکلی بائیں طرف دل کے چلا آتا ہے اور پھر بائیں طرف سے وہ پورے باڈی میں بچے کے وہ خون چلا جاتا ہے لیکن نارمالی ہوتا کیا ہے عمومن ایسا نہیں ہوتا ہے عمومن ایسا ہوتا ہے آج ہمارے جسم کے اندر بلڈ کیسے فلو کرتا ہے بلڈ آتا ہے ہارٹ کے رائٹ پارٹ میں یعنی دہینے حصے میں اور پھر دل کے دہینے حصے سے بلڈ چلا جاتا ہے ففرو تک یعنی لنگز تک پھر لنگز سے یہ آتا ہے ہارٹ کے لیفٹ حصے میں اور پھر ہارٹ کے لیفٹ حصے سے ہارٹ جو ہے یہ پورے باڈی میں بلڈ کو پم کر دیتا ہے یہ نارمال پروسیجر ہے ہم انسانوں میں اس طریقے سے کھون ہمارے جسم میں دورتا ہے کھون آتا ہے ہارٹ کے رائٹ حصے میں دہینے حصے میں پھر یہ فیفڑوں کی طرف چلا جاتا ہے یعنی لنگز کے طرف پھر لنگز سے بلڈ آتا ہے دل کے بائے حصے میں یعنی لیفٹ سائیڈ میں اور لیفٹ سائیڈ سے پھر پمپوں گر کے پورے جسم میں چلا جاتا ہے لیکن بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ذرا غور و فکر کریے اس کے فیفڑیں ابھی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک چھوٹا سا ہول دیا ہوتا ہے تاکہ وہ ہول کے جری سے بلڈ رائٹ سائیڈ میں آئے اور فیفڑوں میں نہ جا کر کے جو کومن میں تھڈ ہیں اس میں نہ جا کر کے اس ہول سے لیفٹ سائیڈ میں چلائے اور دن پورے باڈی میں وہ چلا جاتا ہے الحمدللہ وہ ہول جو تھا اس کے دل میں اب دھرے دھرے آٹومیٹیکلی وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اگر دل میں اگر ہول باگی رہ جائے گا تو بچے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا ایک بہت بڑی بیماری ہو جائے گی کہ اس کے دل میں چھید ہے آپ سوچئے کون اس چھید کو اس وقت بناتا ہے اور کس کے حکم سے بچہ جب ماں کے پیٹ کے باہر آتا ہے تو یہ کس کا حکم ہے کہ وہ چھید دل میں جو وہ ہول ہوتا ہے آٹومیٹیکلی وہ چیز بند ہوتی چلی جاتی ہے اللہ اکبر کہ صرف اور صرف اللہ سبحان و تعالی ہمارا خالق اور بھالی جو ہے اسی کے طرف سے یہ حکم چل رہا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا ہے کتنی پریسائیس تخلیق ہے ہماری الحمدللہ اللہ سبحان و تعالی سورہ المؤمنون سورہ نمبر تئیس میں بھی اس چیز کی اللہ تعالی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کہ کس طریقے سے ہم ذرا تخلیق میں آئے ہیں ہم کو ذرا گوھر کرنا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر تئیس کے حیطم بارہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ کہ ہم نے انسان کو خنگناتی ہی مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالی آگے فرماتا ہے سورہ مطلعی ایک مدیگے کی شکل دی اور پھر اس مدگے کی شکل سے ہم نے ازامہ کی شکل دی اور ازامہ سے لہم یعنی اس پر گوش چڑھا ہے ہم نے اور پھر اس طریقے سے ہم نے گوش چڑھا کر کے اس کو ایک نئے کریشن میں ہم نے بدل دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتہ بارک اللہ احسن الخالقین بڑا بابرکت وہ ذات ہے جس نے اس طریقے کے نیو کریشن کو وجود ملایا تو کیسے ہم آئے اس چھوٹے سے سٹیج کو میں مختصر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا نمبر ایک ہم تھے نتفا نتفا مطلب عورت اور مرد کا پانی جو ملتا ہے اور جب مل کر کے وہ رحم میں چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نتفا اس عورت اور مرد کے مکچر کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں نتفا وہ نتفا کیا بنا؟ ماں کے رحم میں وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ کیا بناتا ہے؟ علاقہ نتفا علاقہ میں بطلتا ہے علاقہ مطلب ایک جمع ہوا کھون جمع ہوا کھون کو کہتے ہیں علاقہ علاقہ سے مدغہ یعنی چبائی ہوئی بوٹی جیسی جو ہم نے تصویر دیکھی تھی اس کے بعد مدغہ سے ازامہ یعنی اب اس کی ہڈیاں بنتی ہیں سورہ نمبر تیہی سہیتمر بارہ تیرہ چودہ میں اللہ تالہ اس پورے چیزوں کو بیوٹیفلی بیان کر رہے ہیں وہ چین کس میں کرتا ہے ازامہ یعنی ہڈیوں میں اور ازامہ سے لہم اب اس ہڈیوں پر گوشت چڑھتے ہیں اور پھر ایک نئی کرییشن یعنی انسان الحمدللہ وجود میں چلاتا ہے یہ چھے چیزیں یاد رکھیے گا ندفہ مدغہ ازامہ لہم اور ایک نئی کریشن الحمدللہ وجود میں اللہ کے فضل کرم سے آ جاتی ہے اور اس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ کے پھر نو مہنے بعد ماں کے پیٹ سے باہر چلاتا ہے اور ڈاکٹر پروفیسر کیت مور جو ہمبرالی جی کے ہیڈو در ریپارٹمنٹ تھے اور یہ ماہرین میں سے ہمبرالی جی کے جب ان کو یہ اسٹیجز کے بارے میں ان اسٹیجز کے بارے میں بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورة تارک میں اور سورة مؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو صحیح حدیث ہیں اس کے تعلق سے جب ان کو دی گئی ان نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں در ڈیولپنگ ہومن انہیں کتاب لکھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے در ڈیولپنگ ہومن یہاں مارک کرنے والی بات کیا ہے اس کتاب کے فرنٹ پیچ پہ ہی جب ان آیتوں کو اور حدیثوں کو انہوں نے پڑھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا پرفیکٹ ڈسکرپشن ہے کہ ہم سائنزدہ اتنا نولیج دکھنے کے باوجود بھی اس طرح کے پرفیکٹ ڈسکرپشن سٹیپ بائی سٹیپ نطفہ، علقہ، مدغہ ازامہ، لہم یہ جو اتنا خوبصورتی سے اللہ نے سٹیپس بیان کیا ہے یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے اب وہ کہتے ہیں پری فیس میں جو اپنے سکرین میں دیکھ رہا ہوگا پری فیس میں بھی وہ اپنے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ان چیزوں کے بارے میں میں مانتا ہوں کہ یہ چیز اللہ ہی کے طرح سے آئے ہوگی کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے مرجی سے نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچئے عرب کی سہراہوں میں اتنی ڈیپ باتیں بتانا اس وقت جب کوئی مائکروسکوپ بھی نہیں تھا اتنے سٹیجز کو پرفیٹلی بتا دینا کہ کون بتا سکتا ہے فَتَبَرَكَ اللَّهُ اَحْسَلُ الْخَالِقِينَ جو مارا خالی کا لب دینا وہی ہم کو بتا سکتا ہے اسی نے اللہ کے نیوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ساری باتیں بتا گیا اور پروفیسر کیت مور جو ایمبرالوجی میں ایکسپرٹ ہے انہوں نے اپنی کتاب The Developing Human جو نہیں کی ہے اس کے پریفیس پر بھی انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا جو آپ کو اسکرین پر لیکھ رہا ہے اور اس کے فرنڈ پیج پر یعنی بک کے فرنڈ پیج پر بھی ایک مارک کرنے والی چیز جو ہے انہوں کی کتاب The Developing Human بائی پروفیسر کیت ایل مور اس کے نیوے نیچے لکھتے ہیں With Islamic Edition اللہ ہو اکبر With Islamic Edition یعنی Islamic Edition کے ساتھ یعنی اس کتاب میں انہوں نے یہ قرآن کی آیتوں کو قرآن کے اسٹیجز کو جس قرآن جو اس اسٹیجز کے بارے بتلا رہا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ انہوں نے ایڈ کیا ہے With Islamic Edition کے ساتھ الحمدللہ یہ گواہی ہے ایک ایسے آدمی کی جو آدمی ایبرالیچی میں ایکسپٹ مارا جاتا ہے پروفیسر کی تیل مور جس کی کتاب پورے Medical Science میں چلتی ہے اور ان تمام باتوں کو ایک ایکسپٹ جو ہے وہ قبول کر رہا ہے ناظرین ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ ہم آپ سے پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں ملاقات کریں گے اور اسی بات کو انشاءاللہ ہم آگے تھوڑا تیر اور بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم خود پر جارہ غور و فکر تدبر کریں گے کس طرح کے سے ہم وجود میں آئے تب تک کے لیے میں آپ سے نقصد چاہتا ہوں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ